اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماند نجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں فور انٹرز کی ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پی سی پی کے ہینڈ پمپ کی سرویس اس کی سرویس کیسے کی جاتی ہے اس کو ریپیر کیسے کیا جاتا ہے اگر یہ چلتے چلتے ہارڈ ہو جائے ہوا نام بھرے یا آپ ہوا بھار کے چھوڑیں تو یہ ایسا 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 اوپر جانا شروع ہو جائے مختلف مسائل ہوتے ہیں اس کے تو آج اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کا کیسے حل کیا جاتا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں سمجھا سکوں جتنا مجھے علم ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہے جی پی سی پی کا ہینڈ پمپ سب سے سب سے طریقہ ہے یہ پی سی پی میں ہوا بھرنے کا تو اس کے مسائل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا مسائل ہیں تو ہم اوپس سے کھولنا اس کو شروع کریں گے اگر اپنی رائے سیئر کی طرف سے آپ اس کو بڑا سا ایسا جڑ کر لیں گے تو یہ کھولنا شروع ہو جائے گا یہ کھول گیا ہے تو یہاں پہ ہوتی ہے ایک پین وہ پین ہم نے نکالنی ہے یہ پین نکالیں گے تو یہ آپ کا انڈالی ہے بہر آ جائے گا تو دیکھ لیں اس کی حالت بہت خراب ہے اس کو صاف کیجئے یہ سوا کا آپ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ایک ہوتی ہے بال گول رنگ کی بال بیرنگ ٹائپ کی ربر کی بال ہوتی ہے چھوٹی سی وہ اگر خراب ہو جائے تو ہوا اوپا سے نکلنا چھوڑ ہو جاتی ہے تو اس کا خیار رکھنا ہوتا ہے ہے کہ یہ نکلنا بڑے اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ ہاں 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 تو یہاں بھی آپ کے ان کا سکتے ہیں اس کو کھلتے ہیں بعد جو پاپ ہوتے ہیں ان کو اسکرو نہیں لگتا تو ان کے ساتھ اپنے ایک ٹول ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کھلتا ہے یہاں اس کے اندار کولنٹ ہوتا ہے یہ جو حصہ ہے اس کے اندر پان ہی ہوتا ہے کولنٹ ہوتا ہے تو اسے آپ نہیں کھینچنا اگر اسے آپ کھینچیں گے تو پان ہی نکل جائے گا اس کا کولنٹ ہے تو یہ ہے اس کا پسٹا لازٹ سٹیج پسٹن ہے یہ اس کے حالت بھی پتلی ہے یہ جی اس کے مین پسٹن ہے لازٹ سٹیج پسٹن اس کے حالت بہت گن دے تھی اس کو ابھی میں نے صاف کیا ہے تو اس کو کھولتے ہیں یہ بڑا اورنگ ہوتا ہے اگر یہ گیس جائے تو پھر اس کی پرفارمس کم ہوجاتی ہے یہ ہوا کم بھرتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے جب ہم اس کو اوپر کھینچتے ہیں تو یہ پیچھے ہوگا ہوا آپ کو اندر جانے دیتا ہے یہاں جا آپ کو وہ صلاح نظر آ رہے کلکل اندر جانے دیتا ہے اور پھر ہوا یہاں سے آگے نکال آتی ہے اور پھر جب ہم دباتے ہیں تو پھر ہوا آپ کو آگے پرش کرتا ہے اس کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہے اس کا یہ چھوٹا سپیم اور یہ ہوتا ہے پھر تلکیق واشل پھر یہ اورنگ ہوتا ہے یہ اس کے سن میں مین جو پوکی ہے پیسٹان میں کھولتی ہی ہے یہ اورنگ ہے اور یہ بار سے گیس جائے تو پھر ہوا کم بھرتا ہے جب ہوا کم بھرنا لگے تو آپ اسے کھولیں اور اس اورنگ کو ٹین کر دیں تو اس کے پرفارمنس بہتر ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ پلاسٹرک والا چیز یہ بہت اہم ہے اگر یہ اس کے کونے وقت ٹوٹ جائیں تو پھر ہوا آگے نہیں جاتی جب آپ کا پانپ ہارڈ ہو جاتا ہے ایک طرف سے یہ فلیٹ ہے اس کے سرفیس اور ایک طرف سے یہ تھوڑا سی خالو ہے تو یہ یاد رکھئے کہ جو خالو سائیڈ ہے اس کو اپنے آگے کیسا کرنا ہے یہ جو فلیٹ ہے اس کو اپنے واپس ایسے لگانا ہے اگر الٹا لگا دیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا ہاں جی اس کا اور انٹین کرتے ہیں اور ایک ڈھونڈتے ہیں اس سائز کا جو فلیٹ ہے اگر ہم ملتا ہے تو ملتا ہے ملتا ہے اس کو جین کرنا چاہیے اگر میرے پاس یہ دستیاب نہیں ہے سکت تو یہ مزارہ کر جائے گی اس کے بعد ہم نے لگانا ہے اس کے بعد ہم نے لگانا ہے اس کے بعد ہم نے لگانا ہے چھتا ہے اگر یہ بات چاہتا ہے اس سے پہنے اس کے اندر پانی ہوتا ہے پولینٹ ہوتا ہے اس راڑ کو آپ کھینچیں گے تو وہ پہنے نکل جائے گا پولینٹ وہ ضائع ہو جائے گا تو اس کو نہیں فیلنا یہ راڑ ہم ناپس لگاتے ہیں یہ دو اوریں ہوتے ہیں اگر دیمج ہیں تو انہیں لازمی چینل کیجئے ایک اوریں یہاں پہ ہوتا ہے ایک اوریں یہاں پہ اس کے اندر ہوتا ہے اور ایک اوریں اس کے اندر ہوتا ہے اور جائے گا اور جائے گا اور جائے گا اور جائے گا ملتی کریں بیٹھا ہے تھوڑا ہارڈ ہوا ہے اس کو صاف کیجئے یہ دو اور ہیں یہ دو اور ہیں یہ دو اور ہیں یہ دو اور ہیں یاب سے اور ہیں یہ لے پھر اس کو پھر ایک اس وارن با دینا بتھنے یہاں پھر موسیقی اوہ اس پھر کردی موسیقی 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 اب جس کو نیچے سے کھولتے ہیں یہاں نیچے بھی ایک بان میں وال ہوتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ کا پمپ ہارٹ ہو سکتا ہے ہارٹ بھی ہو جاتا ہے اور جب ہاں جب بھر کر رکھتے ہیں تو پمپ ایسا ایسا اوپر جانا شروع ہو جائے تو سمجھیں کہ یہ نیچے والا جو ہے وہ وال خراب ہے اورنس کا یہ ہوتا ہے جی نیچے والا تسکی گنڈی ہے مجھے نیچے والا تسکی گنڈی ہے اس کو کھولتا ہے موسیقی یہ خراب ہو تو آپ کا پام بہارڈ ہو سکتا ہے اور یہ واپس اوپر ہو جانا شروع ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ نکالیں تو یہ یاد رکھیں سپنگ اسی طرح لگانا ہے یہ باریک حصہ باریک حصہ اسی کے اوپر ہی لگانا ہے اور یہ جو موٹا ہے یہ باہر کے طرف تو اس کو صاف کرتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو صاف کیجئے کچھرہ وغیرہ آ جائے تو پورینگ تو مجھے اس کا صحیح لگ رہا ہے بلکل بس کچھرہ وغیرہ تھا اس میں دوبارہ لگاتے تھے ہیں اس کو اسی طریقے سے اس کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا آپ نے کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے یہ کھلنا بھی ہوتا ہے تاکہ ہوا آگے جائے جب آپ اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو ہوا ہی آگے نہیں جائے گی اس کے اندر بھی ایک اورنگ ہوتا ہے وہ سمجھیں وہ دیکھ لیں اگر وہ فراب ہے تو وہ بھی آپ چینڈ کر سکتے ہیں ساتھ بھی کر لیجئے روٹنگ تو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے اس کو بانگ کرتی ہوں جس جگہ بھی اورنگ ہے تو وہاں پہ سلیکان آئل لازمی لگائی ہے یہ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لگانا ہے باہر کی طرح اور یہاں پہ اس کو باہر کی طرف لگانا ہے آپ کا پمپ ہارڈ تب ہی ہوتا ہے جب آپ آئل نہیں لگاتے ایسے اسمار کرتے رہتے ہیں تو وہ بہت ہارڈ ہو جاتا ہے سلیکان آئل لازمی لگا جا کریں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر بھی ایک بال ہوتی ہے بالرین ٹائپ گولچی کالی رنگ کی ربر گی ہوتی ہے وہ بھی بہت اہم ہے وہ نکل جائے تو پھر ہوا نہیں بھرتا بھوگر خراب ہو تو اسے بھی آپ چینڈ کر سکتے ہیں اور ایک اور یہاں پہ بھی ہے اب اس کو بند کرتے ہیں یہ خراب لگائیں گا موسیقی 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 مرحبا 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 یہ جسٹا پر لگا لگائیں گے اپنے تام کے آگے یہ والا اور چیک کریں گے مرحبا یہ بری دور آل بان گیے جی بے الحمدلوگی ہمارا پاپ پیتھے یہ ہے بے مشاہلہ اور پیتھے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ چیز رہ گئی ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے دوستوں شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے دیجئے جاہر اللہ حافظ پاکستان زندہ بار